دائش کا سربراہ ابوبکر البغدادی امریکی آپریشن میں ہلاک دنیا کا نمبر ایک دہشت گرد ساتھیوں اور بچوں سمیت مارا گیا صدر ٹرمپ نے کہا البغدادی بچوں کے ہمراہ شامل کے علاقے حلب میں سرنگ کے اندر چھپا ہوا تھا آپریشن ہوا تو خود کچھ حملہ کر کے اپنے تین بچوں کو بھی ہلاک کر دیا مسخلاش کی ڈی این اے کے ذریعے شناخت کی گئی آپریشن میں کوئی امریکی ہلاک نہیں ہوا دائش کے باقی کارندوں کا بھی یہی حشر ہوگا امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ میں شدت آنے لگی ایک لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے نو لاکھ چالیس ہزار گھروں کو بجلی کی سپلائی موطل کر دی گئی ریاست بھر میں امرجنسی نافذ کر دی گئی جے یو آئی کا ملگیر آزادی مارچ منزل کو روانہ دوان شرکہ سکھر پہنچ گئے مٹن بریانی تیار خیمہ بہستی بھی قائم رات قیام کے بعد صبح پھر مولانا کی قیادت میں اگلی منزل کو روانہ ہوگی سکھر سے استعمابات تک مولانا فضل الرحمان کے لیے نیا بوم پروف کنٹینر تیار سیکیورٹی خدشات پر مولانا کا روٹ تبدیل کافلہ سکھر میں رکے گا مولانا لڑکانا پہنچ گئے رات قیام کریں گے آزادی مارچ کے لیے اسلام آباد انتظامیہ سے معاہدہ برقرار ہے مولانا فضل الرحمان کا اہم اعلان کہتے ہیں افواہوں پر یقین نہ کیا جائے ہمارا معاہدہ توڑنے کا کوئی مود نہیں حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں تو توڑیں گے کیسے حکمران انتقامی کاروائیاں شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جانب سے یک طرفہ معاملہ ہوگا ہم پر انہ لوگ ہیں اور آئین و قانون کے تحت ہی جمہوری حق استعمال کریں گے بھارتی قبضے کو بہتر سال ہونے پر دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ پورے پاکستان میں گلی گلی نگر نگر مظاہرے اور ریلیاں شہریوں کی بڑی تعداد مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے باہر نکلی مودی حکومت کے خلاف نارے بازی مظفر آباد میرپور اور کوٹلی میں کشمیریوں کی ریلیاں بھارت سے آزادی کے حق میں نارے بلند افغان حکام نے پاکستانی سفارت خانے میں تقریب روک دی دنیا بھر میں کشمیریوں نے بھارتی قبضے کے خلاف یوم سیاہ منایا برطانیہ جرمنی ملیشیا تھائی لینڈ اور کوئٹ میں خصوصی تقریبات بھارتی مظالم کی پرزور مضمت عالمی برادری سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ سرلنکا کے دار الحکومت کولمبو میں کشمیریوں کے یوم سیاہ کے حوالے سے سیمینار اور تصویری نمائش کا احتمام کشمیری پاکستانی اور سرلنکن کمیونٹی کی شرکن پاکستان کا کشمیریوں کے لیے بھارت کو مو توڑ جواب مودی کو فضائی حکوم حدود کے استعمال کی اجازت سے انکار وزیر خارجہ نے کہا بھارت کا بیانیاں پوری دنیا نے مسترد کر دیا پانچ اگست کے اقدام کو جمہوں کے پنڈتوں نے بھی قبول نہ کیا عالمی میڈیا کی توپوں کا رخ بھارت کی جانب ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مسئلہ کشمیر پر متحد ہیں نواز شریف کا علاج سرویسیز اسپتال کا میڈیکل بورڈ ہی کرے گا شریف فیملی کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے منگل تک عبوری زمانت کے باوجود کسی اور اسپتال میں منتقل نہ کرنے کا فیصلہ طبیعت بدستور ناساز پلیٹ لیٹس میں اتار چڑھاؤ کے ساتھ انجائنہ کی بھی تکلیف مریم نواز بھی تیمارداری کے لیے والد کے ساتھ اسپتال میں ہی موجود والدہ بھائی اور فیملی کے دیگر عراقی نے آیادت کی وزیراعظم آج لاہور اور ننکانہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے ننکانہ صاحب میں بابا گرونانک یونیورسٹی کا سنگے بنیاد رکھا جائے گا لاہور میں بھی مصروف ترین دن گزاریں گے گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے ملاقات ہوگی عمران خان کو امن و امان کی صورتحال اور نواز شریف کی صحت سے متعلق بریفنگ دی جائے گی ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے اجلاس کی بھی صدارت کریں گے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی تحلیل نامنظور ینگ ڈاکٹرز کراچی نے آج احتجاج کا اعلان کر دیا ینگ ڈاکٹرز آج دو پہر دو بھجے ٹراما سینٹر سے مارچ کریں گے جو کراچی پریس کلپ پہنچ کر ختم ہوگا تین بار کی چیمپئن پاکستانی ٹیم ٹوکیو اولمپکس دو ہزار بیس سے باہر اولمپکس کولیفائر میں ہالنڈ نے پاکستانی ہاکی ٹیم کو چھے ایک سے ہرا دیا پاکستان مسلسل دوسری بار اولمپکس کے لیے کولیفائر کرنے میں ناکام رہا پاکستان اور ہالنڈ کے درمیان پہلا ہاکی میٹ چار گول سے برابر رہا دونوں میں سے ایک ٹیم نے اولمپکس کے لیے کولیفائر کرنا تھا اور پاکستان فیشن ویک کا رنگہ رنگ میلا ختم کچھ دلچسپ اور غیر معمولی واقعات سوشل میڈیا پر وارل ہو گئے مارڈل کیشہ صدیقی کا سینڈل ٹوٹ گیا شو سٹاپر ہنالتاف گرتے پڑتے ریمپ پر چلتی رہی اداکار ایسل صدیقی اور ان کی اہلیہ زراباس کے انوکھے انداز نے سب کا دل محلیا